جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو بدکار کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ تمہیں ممولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا حضرت علی سے پوچھا گیا کہ دنیا کا سب سے امیر آدمی کون ہے آپ نے فرمایا وہ جس کے دوست مخلص ہوں کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حکیر نہ سمجھنا کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے اللہ وہ یہ اسے اتاو اور آپ سے لے بھی سکتا ہے سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارہ ہوتے ہیں برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا کیونکہ بیماری اور گربت آنے میں دیر نہیں لگتی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ سبر کرنے والا ناکام ہو جائے حضرت علی کا ایک یادگار واقعہ حضرت علی جب بھی ازان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوہ آیا ہے نہ جانے میں حق ادار کر پاؤں گا بھی یا نہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیاء ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو میں نے خدا کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے نیتوں کے بدل جانے سے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے بے کوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا دشمنی کو دور کرتا ہے مسیبت کے وقت گھبرا جانا مسیبت سے بڑی مسیبت ہے جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے گصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول والا قوت ہے اللہ بلہ ہل علیہ العزیز مشکل آسان ہو جائے گی حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سکتیوں میں بھی گھوس جاؤ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کارتنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کارتے جائیں ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی گلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے کوئی تم سے رور جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رہا سکتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکڑا دے تو وہ اس کی بد نصیبی ہے تمہاری نہیں جو شخص ہر وقت لوگوں کی عزت و نموس اچھاننے کی ٹو میں لگا رہتا ہو اسے کنارہ کشی کرو ورنہ وہ تمہاری عزت کو بھی باتوں کے چسکے میں دعو پہ لگا دے گا اللہ نظر کیوں نہیں آتا ایک ہی حدی نے حضرت علی سے کہا تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا حضرت علی نے کہا تم سورج کو گھر سے دیکھو اس نے کہا میں اس کو نہیں دے سکتا حضرت علی نے فرمایا تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے گصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ میں نے اسے میٹھا اور اختتام کے لحاظ اسے لزیزی گھونٹ نہیں دیکھا ہے قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھڑے ہوئے ہیں جو بھڑاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں انسان کو اچھی سوچ پہ وہ ہی نہ ملتا ہے جو اسے اچھے عمال پہ بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا جو فضول خرچی پر فخر کرتا ہے وہ مفلس ہو کر زلیل ہوتا ہے دو چیزیں تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں نمبر ایک مہربان نسحہ کی نصیت نمبر دو دشمنی اور بغض رکھنے والے خوش آمدی کی تریف پر خوش ہونا امید کرتا ہوں دوستو آج کی براہ آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کرنا مت بھولئے گا شکریہ